ہیلو ویورز ہرجائی ڈراما کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ خضر شہدولو گھر آ جائے گا جب اسے پتا چلے گا کہ میران میری بیٹی سے ملنے گھر وہاں پہنچا ہوا تھا حویلی پھر وہ گھر آئے گا ایمبولنس میں اور آ کر پوچھے گا کہ میران نے آخر ایسا کیا کہا رہے آنگو جس پر سب لوگ بتائیں گے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو واپس لے جانے آیا ہوں خضر سوچنے رہے گا کہ ہاں صحیح کہہ رہا تھا ہے تو ابھی تک اس کی بیوی ہی دادا جان شدید غصے میں ہوں گے اور کہیں گے کہ اب میں اس کے ساتھ ایسا کچھ کروں گا موت سے بھی بدتر کہ وہ یاد رکھے گا خضر کہے گا کہ کیا کرنے والے ہیں دادا کہیں گے کہ جب ٹائم آئے گا میں تمہیں تب ہی بتاؤں گا خضر کے بار بار پوچھنے پر بھی وہ اسے نہیں بتائیں گے پھر نیکس سین میں آپ دیکھیں گے زہرہ کافی زیادہ ٹینشن میں ہوگی خضر اس سے کہے گا کہ تم رات بھر سو نہیں پائی ایسا مت کرو اپنے بچے کا خیال کرو ہونے والے جس پر زہرہ کہے گی کہ میران ہماری بیٹی کی جان اس طرح نہیں چھوڑنے والا ہمیں کسی نہ کسی طرح ان دونوں کی طلاق کروانی ہوگی دیکھیں میں یہ بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں ریان کے جس پر خضر کہنے لئے گا کہ وہ دوسرے سے پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ بات وہ دونوں کر ہی رہے ہوں گے کہ ریان کے انٹری ہوگی اپنے ڈیٹ کے لیے کھانا لے کر آئے گی پھر جب وہ ان کے پاس بیٹھے گی تو زہرہ اشارہ کرے گی خضر بات شروع کر دے گا کہ بیٹا ریان میران یہاں پر بار بار آئے گا اس سب سلسلے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں طلاق لینی ہوگی جس پر طلاق کا نام سنتے ہی ریان بجھ سی جائے گی خاموش ہو جائے گی سوچنے لگے گی لیکن پھر اپنے ماں باپ کی باتوں میں آ کر اپنے ڈیڈ کے پیار کی وجہ سے وہ کہے گی ڈیڈ آپ جیسا بچاہیں میں ویسا ہی کروں گی زہرہ یہ سن کر بہت خوش ہوگی اور فوراں سے اس کے سامنے ڈائیورس لیٹر لاکر اسے دے دے گی کہ ہم نے سب کچھ کروا رکھا ہے صرف اس کاغذ پہ تمہارے سائن کی ضرورت ہے ریان وہ کاغذ لے کر کمرے سے چلی جائے گی بلکہ گھر سے ہی باہر نکل جائے گی وہ بہت زیادہ اداس ہوگی اور جب ریان بہت اداس ہوتی ہے تو وہ اپنے گھوڑے کے پاس چلی جاتی ہے گھڑ سواری کرنے ایسے میں ہی میران اس کے پیچھے ہی ہوگا اور اسے نوٹ کر رہا ہوگا اس کے پیچھے وہ بھی گھوڑا لے کر نکل جائے گا پھر راستے میں وہ اسے روک لے گا ریان کہے گی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تم میرا پیچھا کر رہے ہو میں نے تمہیں ایک دفعہ اپنا ڈیسیجنس سنا دیا ہے جو میں نے کل کہا وہی آج ہوں میں اس کے بعد میران کہے گا ایک دفعہ تم میری بات سنو وہ کسی طرح بات سننے کے لئے راضی ہی نہیں ہوگی تو میران دونوں گھوڑوں کو بھگا دے گا اور وہ اسے کہے گا کہ میں نے ایسا اس لئے کیا ہے تاکہ تم میری بات سنو ریان کہے گی کہ تم زبردستی میرے ساتھ کچھ کر سکتے ہو زبردستی بات نہیں سنوا سکتے مجھے اس کے بعد میران گرنے کی ایکٹنگ کرے گا تو ریان بھاگی بھاگی اس کی طرف آئے گی پھر وہ ہنسنے لگے گا کہ دیکھو تم کتنا زیادہ پیار کرتی ہوں ریان کہے گی نہیں میں نے انسانیت کے ناتے کیا اگر کوئی بھی ہوتا میں ایسے ہی اسے اٹھانے چلی آتی اس کے بعد میران کی بات ریان مان لے گی اور کہے گی چلو ٹھیک ہے بولو تم آخر کیا بولنا چاہا رہے ہو لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ میں تمہاری باتوں پر یقین کر رہی ہوں ریان اور میران ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے بات کریں گے میران اسے شروع سے شروع شروع سے لے کر اینڈ تک پراپر سٹوری بتائے گا کہ دیکھو جب تمہارے ڈیڈ گرے تو میں نیچے تھا اگر میں نے دھکا دیا ہوتا تو میں اوپر ہوتا ریان اس سے کہے گی کہ چلو مان لیتے ہیں اگر تم نہیں تھے تو کون تھا میران کس نے دھکا دیا میران کہے گا میں نے یہ سب نہیں دیکھا ریان کہے گی کہ میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کر سکتی کیونکہ تم میری بات پر یقین نہیں کرتے جب میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ دل شاہ اور میرے ڈیڈ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے لیکن تم یقین کیا تم تو بات سننا پسند نہیں کرتے اسی طرح میں بھی اب تم پر یقین نہیں کر سکتی میران میران کو کافی زیادہ احساس ہوگا اس بات کا پھر ریان آزاد کو کال کرے گی میران منع کرتا رہا کہ مت جاؤ لیکن پھر بھی وہ میران کی طرف دیکھے بغیر آزاد کے ساتھ بیٹھ کر گھر آ جائے گی تو چلیے ویروز یہاں تک تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو مزیدار سے ریویو کے ساتھ تب تک ہلے اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا ٹیک کیا اور بابائی